مہاراشو سرکار میں منتری نواب ملک کے داماد سمیر خان کو کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا کورٹ نے اسے ڈرگ کیس میں چودہ دن کی نیاک حراست میں بھیج دیا عدالت میں پیش کی جانے سے پہلے اسے میڈیکل کے لیے لے جائے گیا اس کے بعد کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں اسے کوئی راحت نہیں ملی ڈرگ ماملے میں گرفتار مہاراشو سرکار کے منتری نواب ملک کے داماد سمیر خان کو عدالت میں چودہ دن کی نیاک حراست میں جیل بھیج دیا ہے مہارا شرسرکار کے منطری نواب ملک کے داماد سمیر خان کو ان سی بی نے حال ہی میں گرفتار کیا تھا اس کے بعد اسے کوٹ میں پیش کیا گیا عدالت میں ان سی بی کو سمیر خان کی اٹھارہ جنوری تک کسٹڈی دی تھی اب اسے چودہ دن کی نیاک حراست میں بھیجا گیا ہے داماد کی گرفتاری کے بعد نواب ملک نے کہا کہ کوئی بھی آدمی قانون سے اوپر نہیں ہے اسے بینہ کسی بھید بھاو کے لاغو کیا جانا چاہیے میں اپنی نیاک پالکہ میں بہت بشواس اور اس کا سممان کرتا ہوں ڈرگز اور بولی وڈ سے جڑے معاملوں کی جانچ کے دوران ان سی بی کو یہ پتا چلا تھا کہ اس معاملے میں ایک آروپیت اور سمیر خان کے بھی بیس ہزار روپیوں کا آن لائن لیندن ہوا ہے اس معاملے میں بریٹش ناغرک کرن سجنانی اور دو انی آروپیتوں کو دو سو کلو پرتبندت ڈرگز کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا دو انی آروپیتوں میں رہیلا فرنیچر والا اور ان کی بہن شائستہ فرنیچر والا تھے رہیلا فرنیچر والا فیلم ابھی نیتری دیا مرزا کے پور پر پربندک ہیں نواب ملک کے داماد کو اس سے پہلے ان سی بی نے پوچھتارچ کے لئے بلائے تھا انتراشتریہ ڈرگ پیڈلر کرن سجنانی کے پوچھتارچ کے بعد ان سی بی نے سمیر خان نام کے ایک شخص کو سمن بھیجا تھا پوچھتارچ کے بعد ان سی بی نے سمیر خان کو گرفتار کیا سمیر خان کی گرفتاری کے بعد بی جے پی مہراش و سرکار پر حملہ بھر ہو گئی بی جے پی نے مہراش و سرکار پر اس معاملے کو لے کر نشانہ سادھا بی جے پی نیتا کریٹ سمیہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اب ان سی بی منتری کے داماد پر ان سی بی ڈرگز کے معاملے میں جانچ ہو رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک انہیں ٹویٹ میں لکھا ہے نواب ملک جواب دو اس سے پہلے مومبئی کے مشہور مچھڑ پانوالا شاپ کے مالکوں میں سے ایک رام کمار تیواری کو ان سی بی نے گرفتار کیا تھا جانچ کے دوران سجنانی نے ان سی بی کو راج کمار جس کے بعد ان سی بی کے ایک ٹیم نے مچھڑ پانوالا کے کیمز کارنر ست شاپ پر شاپا مارا اور وہاں سے انہیں پانچسو گرام سی بی ڈی مشریت گانچہ ملا پر بھی کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے اور ایڈیٹر ارنب گو سوامی پر ادھا سرکار شکنجا کستی گئی